سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہی کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کے پاس بھی سٹوریز ہیں اور آپ مجھے سنڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ورڈس اپ نمبر پہ مجھے بیٹھ سکتے ہیں آج کی یہ سٹوری خالدہ نے ہیدر آباد سے سنڈ کی ہے میرا نام خالدہ ہے اور میری شادی بہت ہی چھوٹی ایج میں ہو گئی تھی جب میں نے میٹرک ہی کیا تھا میرے ہزبن کی ایک دکان تھی اور وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے تھے وہ ہمارے رشتدار بھی تھے چھوٹی سی خوشحال فیملی تھی ساتھ سستر اور ہم دونوں ہمارا اپنا گھر تھا محلے میں ہماری چلتی ہوئی دکان تھی زندگی ہماری اچھی گزر رہی تھی ایک دن ہمارے گھر ایک محلے کی عورت آئی پتہ نہیں اس کو دیکھ کر میرا عجیب سدل گھبرانے لگیا وہ لمبی سی عورت تھی اور اس کا رنگ کافی سامنا تھا چھوٹی چھوٹی سی گول جیسی آنکھیں تھیں اور ہونٹ بہت پتلے تھے وہ ایسے بول رہی تھی کہ جیسے ناک سے کوئی بولتا ہے وہ پرانے محلے دار تھی اور میری سانس سے اس کے اچھے دعلقات تھے خیر میں نے اس کے لئے چائے بنائی وہ مجھے عجیب سے نظروں سے دیکھتی ہوئی چلی گئی میرے پوچھنے پر میری سانس نے بتایا کہ یہ پرانے محلے دار ہیں اس کا نام بشیرہ ہے اور یہ بیوہ ہے میں نے دھیان نہیں دیا اور اپنے کاموں میں لگ گئی کچھ دن کے بعد میری سانس نے بازار جانا تھا وہ بولی کہ خالدہ کچھ منگانا ہے میں جا رہی ہوں میں نے کہا کہ خالدہ سبزی لے دی آنا وہ چلی گئی کیونکہ میری سسر میرے میاں کے پاس دکان پر ہوتے تھے بازار کے کام میری سانس ہی کرتی تھی میں گھر میں اب اکیلی تھی تو دروازہ بجا میں نے کھولا تو وہ عورت بشیرہ کھڑی تھی اس نے سانس کا پوچھا اور کہا کہ وہ انتظار کر لے گی وہ اندر آکے بیٹھ گئی اور مجھے گھورنے لگ گئی مجھے بہت ہی الجھن ہو رہی تھی اس کے گھورنے پر میں نے کہا کہ وہ بیٹھے میں چائے بناتی ہوں اور میں کچن میں چلی گئی کچن کی کھڑکی برامتے میں کھولتی تھی میری نظر اب مسلسل بشیرہ پر ہی تھی وہ سر نیچے کی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو میں نے چائے بنائی اور پھر ہم دونوں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے بشیرہ کی تین بیٹیاں تھی اس کا بیٹا نہیں تھا اور اس کی ہسپنڈ کی ڈیتھ ہو چکے تھی اب کچھ پینشن آتی تھی اور مکان کا اوپر کے حصے قرائے پر تھا اس کی ایک بیٹی گھر میں ٹیشن پڑھاتی تھی باقی دونوں بھی گھر میں سلائی کڑائی کا کام کر لیتی تھی اور پھر سانس سبزی لے آئیں میں کچن سے کھانا پکانے میں بیزی ہو گئی کیونکہ مجھے وقت پر کھانا دکان بھیجنا ہوتا تھا اس معاملے میں میرے سسر بہت سخت تھے ٹھیک بارہ بجے ملازم کھانا لینے آ جاتا تھا میری نظر اچانک بشیرہ پر پڑی وہ خسر خسر کر رہی تھی وہ بھی میری ساس سے مجھے وہ عورت بلکل بھی دل سے پسند نہیں آئی تھی میری شادی کو چھ ماہ ہو چکے تھے لیکن ابھی تک کوئی بھی مجھے خوشخبری نہیں تھی میری امی بھی کچھ پریشان سے تھی ساس بھی کچھ عجیب سی باتیں کرتی اور پھر بہرحال وہ وقت بھی گزر رہا تھا ایک رات سوتے میں میں نے خواب دیکھا کہ کوئی کالے کپڑے میں عورت ہے اور وہ میرا گھلہ دبا رہی ہے میں نے ڈر کر اٹھ گئی اب یہ روٹین میں ہو گیا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے کبھی میں بھاگ رہی ہوں مطلب کہ بھیانے خواب مجھے آتے اور یہ خوابوں کا سلسلہ بہت لمبا ہوتا چلا گیا دوسرا میں جب بھی نماز کے لئے وضوح کرنے لگتی تو مجھے بہت زیادہ گھبراہت ہوتی قرآن پک پڑھتے وقت بھی کچھ ایسا ہی فیل ہوتا تھا اور اتنی صفائی کے باوجود بھی گھر میں گندگی کی برو آتی جیسے کہ کسی گٹر سے آتی ہے میں نے اپنے درانے خواب کے بارے میں اپنی سانس کو بتایا تو اس نے کہا کہ آیات پڑھ کر سویا کرو مگر مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تھا دن بہ دن میری تبیت بھی بھوجل رہنے لگ گئے میرے پاؤں وزنی لگتے چلنے میں مجھے دکت ہوتی یوں لگتا کہ جیسے میں گر پڑھوں گی اب تو گھر کے کام کاج بھی مشکل سے کر پاتی تھی سانس نے کام والی رکھ لی تھی میری بھوک بھی ختم ہو رہی تھی پانی پیتے ہوئے بھی مجھے اپکائی آتی کچھ ماہ بعد میں سوک کر کھاٹا بن چکی تھی اب میری ٹانگیں اکڑ گئیں تھی میں ٹھیک سے چل نہ پاتی ڈاکٹرز نے صاف بتا دیا تھا کہ سب ریپورٹس نارمل ہیں میری سانس شروع سے ہی بچے کی خواہش مند تھی اب تو وہ دبے لفظوں میں کہتی کہ وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے جائے گی پوتا پوتی دیکھے بغیر البتہ میرے شہر اچھے تھے میرا خیال رکھتے اور مجھے تسلی دیتے اسی وجہ سے میں وہاں ٹکی ہوئی تھی جب بھی بشیرہ ہمسائی ہمارے گھر آتی میری دبیت بہت ہی خراب ہو جاتی ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں اندھی ہو گئی ہوں اسی طرح دو سال گزر گئے میری سانس اب روایتی سانس بنتی جا رہی تھی سوسر بھی سانس کی وجہ سے بدل گئے تھے البتہ ہزبنڈ میرے اچھے تھے زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی لیکن میرا جینا حرام تھا میں کمزور ہو چکی تھی میرا دل گھبراتا تھا اور میں بہت زیادہ چٹ چڑی ہو گئی تھی مجھ سے بات برداش نہیں ہوتی تھی اسی وجہ سے میرے ریلیشن میری سانس سے بہت زیادہ حرام ہو چکے تھے سوسر تو میرے ویسے بھی کام نہیں کرتے تھے وہ وہ بات کرتے جو میری سانس کیا تھی زندگی ایما دوا تھی لیکن میری نہیں اب تو میں فیل کر رہی تھی کہ میرے شوہر بھی مجھ سے بدن ہونے لگے ہیں وہ مجھے اگنور کرتے یوں ایک دن کسی چھوٹی سی بات پر میرے شوہر نے مجھے ڈانٹ دیا جب میں ناراض ہو کر میکے آگئی تھی کچھ دن میکے رہنے کے بعد میں نے اپنے اندر کافی چینجز فیل کیے مجھے اپنا گھر یاد آنے لگ گیا شوہر ساس سوسر سب اور مجھے بھوک بھی لگنے لگ گئی میں پہلے جیسی ہو گئی تھی خوش مزاج ہو گئی تھی میں نے خود ہی ایک دن فون پر اپنے خاون سے معافی مانگی ساس سے بھی مانگی اور یوں میں پھر سے اپنے گھر چلی گئی اب یہ عجیب سلسلہ چل نکلا تھا کچھ ماہ کے بعد میری کسی سے انبن ہو جاتی اور میں ناراض ہو کر اپنی امی کے گھر آ جاتی اور پھر خود ہی واپس چلی جاتی لیکن ایسا کب تک چلتا سوسرال تو سوسرال ہی ہوتا ہے ایک دن میری سانس نے تنگ آ کر مجھے گھر سے ہی نکال دیا وہ میرے اس مزاج سے پریشان تھی اور اوپر سے میرا بچہ بھی نہیں ہو رہا تھا میری شادی کو دو سال ہو چکے تھے اب تو شوہر بھی مجھ سے بہت بدزن بینے لگ کر یوں میں اپنے میکے آگئی زندگی کا سلسلہ اسی طرح چل رہا تھا میں واپس سوسرال نہیں گئی میرے خاوید نے دوسری شادی بشیرہ کی بڑی بیٹی ماہناس سے کر لی تھی جبکہ میں نیر پادل سی ماں کے گھر بیٹی ہو گئی تھی دونوں طرف بہت کوششے کی گئی لیکن میرا مزاج بگر بگر جاتا تھا سانس کو پوتے پوتیے چاہیے تھے لہٰذا وہ بھی ہار مان گئی تھی میرے میاں نے مجھے طلاق نہیں دی تھی اس زمانے میں طلاق ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے کہ آج کل ہوتی ہے ماں کے گھر میں رہ کر میرا مزاج نارمل ہوتا تھا جب سوسرال میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا زندگی گزرتی رہی میرے ابو نے طلاق لینے کیلئے کوششے کی لیکن شہور نے نہیں دی رشتہ داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی وہ بہت خوش تھے رشتہ داروں سے پتا چلتا تھا کہ میرے سوسرال والے بہت خوش ہیں اور پھر پتا چلا کہ مہناز امید سے ہے پھر یہ بھی پتا چلا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا میری زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی میں خود کو کوستی رہتی کہ میری غلطی ہے بہرحال مہناز کے چار بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلے گئے اور سنا کہ وہ اب بیمار رہتی ہے میرا وقت زیادہ قرآن پاک پڑھنے میں گزرتا یا کام کاج میں ہی گزرتا اور وہاں مہناز امید سے ہوتی لیکن اس کا بچہ بچتا نہیں تھا چھ سالوں میں اس کے آٹھ بچے موت کے موں میں چلے گئے اور وہ بہت بیمار ہو گئے تھی اب ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا جبکہ عام رشتہ داروں کی طرح الزام مجھ پر لگا کہ میں نے کچھ کروایا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ بھی پتا چلا کہ بشیرہ کی ایک بیٹی کو پاگل پن کے دورے پڑھتے تھے اور اسی میں اس کی موت ہو گئے تھی جبکہ تیسری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی میری بھی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی بھائی کی منگنی گردی گئی میری سانس دکھی وجہ سے چرپائی سے جا لگی تھی مہناز بہت بیمار ہو گئی تھی علاج مانجہ کروایا گیا اور اسے کینسر ہو گیا تھا اب وہ ہسپٹل میں تھی ایک دن اچانک سے ہمارے گھر میں بشیرہ آئی اس دن میرے امی ابو گھر پر نہیں تھے میں بہت حیران تھی وہ آتے ہی رونے لگ گئی اور مجھے ماف کر دو میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں اس نے یہ بات مجھ سے کہی میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے بھولنا شروع کیا بشیرہ بولی کہ میں شروع عمر میں بیوہ ہو گئی تھی بڑی مشکل میں تھی تمہاری سانس نے میری بہت مدد کی تو ہم دونوں بھی سہلیاں بن گئی دکھ سکھ پاٹنے والی اور یوں میری بڑی بیٹیاں بھی وہیں آزادی سے آتی جاتی مجھے تمہارا خوابین بہت ہی پسند تھا میری خواہش تھی کہ میں اپنی مہاناز کی شادی اسی گھر میں کرتوں کیونکہ سب کچھ اچھا تھا لیکن مجھے بہت دھچکہ لگا جب تم اس گھر میں دلن بن کر آئیں مجھ سے پہلے ہی بلکل برداشت نہیں ہوا تھا یوں میں نے تمہارے گھر آنا جانا شروع کر دیا پہلے کی طرح تمہاری سانس کے کان بھرنے لگی جبکہ وہ تمہارے گنگاتی رہتی تھی جو مجھ سے پرداشت نہیں ہوتے اور یوں میں نے من میں ٹھان لیا کہ تمہیں اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی اس لیے میں نے ایک کالے جادو والے آمل بابا سے مدد لی جو کام کرتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ وہ تمہارا کام کر دے گا میں نے تعویز تمہارے گھر میں کسی طرح بھی دبا دوں بس اس بابے نے مجھے کہا کہ میں تعویز دوں گا جو تمہارے گھر میں کسی طرح سے بھی میں دبا سکوں سو میں نے بہت بار ایسا کیا تمہارے گھر کے دروازے کے باہر اس نے مجھے ایک پتلہ بنا کر دیا اور کہا کہ جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا اس نے مجھے ایک پتلہ بنا کر دیا اور کہا کہ تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا میں نے تمہارے ساتھ وہی کیا میں نے اس پتلے کے میدے میں پتھر جیسی وزنی چیز رکھ دی جس سے مجھے تمہاری ساتھ سے پتا چلا کہ تمہیں گھبراہٹ ہوتی ہے اور تمہاری بھوک ختم ہو گئی ہے میں نے دل ہی دل میں بہت خوش تھی پھر میں نے اس پتلے کے سر میں سوئی چپو دی جس سے پتا چلا کہ تمہیں غصہ آنا شروع ہو گیا ہے اور تم لڑتی جھگڑتی ہو اب میں نے سوچا کہ میں اس پتلے کو جلا ڈالتی ہوں تاکہ معاملہ ہی ساف ہو جائے لیکن تم ماں کے گھر چلی گئی اور وہاں تمہاری ماں نے قرآن اور دیگر نوری عرم شروع کر دیا اور میرے ال کو وہ کم کرتا گئے تم اس طرح سے بج گئے ادھر میں نے تمہاری ساس کو تمہارے بلوانے کا مشورہ دیا اور جب تم واپس آتی ہیں تو تم محفوظ ہوتی ہیں مجھے پھر سے نیا پتلہ بنوا کر عمل کرنا پڑتا کیونکہ تمہاری ماں تمہیں بہت کچھ کروا کر بیجتی تھی دم درود جو بھی ہو میرے علم اس کے آگے کمزور ہو جاتا تھا یوں ایک بار میں نے بہت ساری سوئیاں اس پتلے کو چپو دی جسے تمہاری طبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور حالات مزید بگڑ گئے اور تمہیں ان لوگوں نے نکال بھی دیا تھا کیونکہ تم نے ساس کو برا بلا کہا تھا جب تم اپنے میکے دوبارہ چلے گئیں تو ان حالات میں میرا کام آسان ہو گیا میں نے تمہاری ساس کو رام کر لیا تھا میرا کام مکمل ہو گیا اور وہ راضی ہو گئے بیٹے کی شادی کے لیے میں نے اسے لارے لگائے رکھے تھے تاکہ اسے مجھ پر شک نہ ہوں میں نے اسے دوسروں کے گھر لے کر جا دی اور جا کر ان لوگوں کے نقص نکال دی یوں کرتے کرتے ایک باری تمہاری ساس بہت زیادہ مایوس ہو گئی تو میں نے اس طریقے سے اپنی بیٹی ماناز کا ذکر کیا جس پر تمہاری ساس بولی کہ مجھے اپنی بیٹی کیوں نہیں دی جس پر میں بولی کہ اب تو خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتی تب وہ مزید بڑا کٹی اور بولی کہ دیکھ لیا ہے خاندان سے باہر شادی کرنے کا انجام جو میری بیٹی کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی لیکن مجھے نہیں علم تھا کہ شیطانی راستہ اختیار کرنا کتنا مشکل ہے اب جلدی کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ کامیابی بہت بکتی ہوتی ہے میں نے تمہارا گھر پر بات کر کے اپنی بیٹی بسائی لیکن کچھ ہوا یوں کہ سب کچھ ختم ہو گیا میں حاسد تھی تمہیں برداشت نہیں کر سکتی لیکن اب دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا میری بیٹی مر گئی دوسری بھاگ گئی مجھے بے عزت کر کے تیسری موت اور زندگی کا کشمہ کشمہ ہے مجھے بہت دیر کے بعد پتا چلا کہ جس جال میں میں نے تمہیں بھسایا تھا اس میں تو میں خود بھس چکی ہوں وہ رونے لگے اور گڑ گڑانے لگے لیکن زندگی کے آٹھ سال جو میں نے عذاب دیکھا تھا میں نے اسے بہت غصے سے کہا کہ میری زندگی تو خراب ہو گئی ہے لیکن میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارا جم بہت بڑا ہے تمہاری وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہوئیں اور تم جیسی عورتیں یہی کرتی ہیں جو حاسد ہوتی ہیں ہمارے دین میں معافی ہے لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی بلکہ تمہیں میں بددعا دوں گی کہ تم چلی جاؤ میری نظر سے دور ہو جاؤ وہ روتی ہوئی چلی گئی لیکن میرا سب کچھ لے گئی کیونکہ میں نے اس کی وجہ سے بہت برا وقت دیکھا تھا کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ ماناز میری سوکن بھی بہت لمبی بیماری کے بعد میری سانس نے کہا کہ اب وہ مزید نہیں اس کو رکھ سکتی سسرالی کب تک ایسا کرتے یوں بشیرہ اپنی معذور بیٹی کو بھی سمالنے لگ گئے مجھے اس کے ٹیلی فون بھی آتے وہ معافی مانگتی لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کچھ ٹائم کے بعد میرے سانس سسر آئے اور معافی تلافی کرنے لگ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے اللہ تعالیٰ کا بہت کرم تھا کہ میری شادی کم عمری میں ہوئی تھی ابھی بھی میں چھوٹی تھی اور میری عمر زیادہ نہیں تھی لہٰذا میرے ہاں چار بچے ہوئے ہماری زندگی اچھی گزرنے لگ گئے ساس سسر بھی اب خوشتے جبکہ بشیرہ اپنے کیے کی سزا بھکت رہی تھی میں نے ساس کو اپنا سب کچھ بتا دیا جس پر ساس نے کہا کہ تم معاف کر دو اس کو بہت سزا دی اللہ نے سو میں نے اس کو معاف کر دیا جس پر وہ بہت روئی اور دعا دیتی ہوئی چلی گئی سیکنڈ سٹوری علی نے ملتان سے سینڈ کی ہے وہ آدمی بائے پروفیشن ڈاکٹر تھا پاکستان میں اس نے کروڑوں روپے کمائے تھی اور کمائی کے معاملے میں حلال حرام کی تمیز کبھی نہیں کی تھی اس نے اپنی اولاد کو تعلیم دنوالے کے لیے امریکہ بھیج رکھا تھا جب اولاد پڑھ کر فارغ ہوئی اور وہیں سیٹل ہو گئی تو وہ بھی اپنا کام بند کر کے امریکہ جا بسا جہاں اس نے کروڑوں ڈالر جمع کر رہے تھے اور بیٹے کے ساتھ مل کر اپنا ایک ہاسپیٹل بنا لیا تھا امریکہ جانے سے پہلے اس نے پاکستان میں ایک آخری ظلم کیا تھا اور آخری رشوت لی تھی جس کے بعد وہ ملک چھوڑ کر جلا گیا اور پاکستان سے جاتے ہوئے اس نے مقافات عمل شروع ہو گیا تھا اس کا نام ڈاکٹر خالید شیہ نواز تھا سندھ سے ان کا تعلق تھا میڈل کلاس طبقے سے تھے وہ مگر بلا کا ذہین تھا اور پڑھائی میں ہمیشہ ہی نمبر ون رہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کے گورنمنٹ کی طرف سے میڈیکل کی تعلیم مفت دلوانے کا فیصلہ ہوا اور مہانہ سکولرشپ کا اعلان کر دیا گیا تھا تاکہ اس ملک کی خدمت کر سکے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیورنگ سٹیڈی اس نے مختلف پرائیویٹ ہاسپیٹل میں بیٹھنا شروع کر دیا یہاں تک تعلیم مکمل کرتے کرتے اسے نہ صرف کام کا ایکسپیرنس ہو گیا تھا بلکہ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ بینہ مریض کا احساس کی انسانیت کے جذبے کو مار کر کیسے کمیشنگ حاصل کی جاتی ہے وہ غریبوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا وہ مرڈیسن مہنگی بہت زیادہ دیتا تھا یہاں تک کہ مرڈیسن والوں سے اپنی کمیشن بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تعلیم مکمل ہوتے ہی وہ دکٹر صاحب نے پرابیٹ ہسپیرن میں بیٹھ کر حلال حرام کی تفریق کیا بینے بغیر ہی پیسہ کمانا شروع کر دیا تھا اور ساتھ گورمنٹ ملازمت کی تلاش شروع کر دی جو اسے جلد ہی مل گئی تھی اور گورمنٹ کی ملازمت ملتے ہی اس نے دولت دن دنہ اور رات چگنا شروع کر دی سندھ کے اندر وڈیرے ہوتے ہیں جو دوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں اکثر مریضوں کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی جاگی داروں کے ہاتھوں مر جانے والے لوگوں کی موت کی بھی میڈیکل رپورٹ غلط بنا دیتا اور خودکشی ثابت کرتا ان بڑے جاگی داروں کے ہاتھوں عزت لٹانے واری مجبور لڑکیوں کی رپورٹس بنیل کر دیتا اس سب کے بدلے وہ لاکھوں روپے لیتا یہی وجہ تھی کہ ملازمت کے مہج پانچ سال بعد ہی وہ کروڑ پتی بن چکا تھا جب حرام کی کمائی پاکستان میں سبھال کر رکھنا اس سے مشکل ہو گیا تو اس نے اپنی دولت امریکہ شفت کرنا شروع کر دی اور مستقبل میں وہ خود بھی وہیں جا کر اپنا رہنا چاہتا تھا اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ملازمت پوری کرے گا کیونکہ وہ ہمیشہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا کرتا تھا اور انہی کو سپورٹ کرتا تھا اس کو ان کی سپورٹ حاصل تھی اس نے شادی بھی ایک جاگی دار کی بیٹی سے کی تھی تاکہ سیاسی طور پر مضبوط ہو سکے ملازمت میں کوئی خلر نہ آئے دو بچوں کے بعد اس نے بی بچوں کو امریکہ سیٹل کر دیا اور خود پاکستان میں ہسپیڈر بنا گلیے جو اس ملک کے لیے سب سے منافع بخش کاروبار ہوتا ہے یہاں سے حلال حرام کم آ کر وہ امریکہ بھیجتا رہا جہاں اس کی اولاد پرورش پا رہی تھی اس کے پاس لاشٹ کیس ایک لڑکی کا آیا تھا جو یتیم تھی اس کا باپ ایک ہاری تھا اور وڈیرے کے تشدد سہتے سہتے مر چکا تھا وڈیرے نے اس یتیم لڑکی کو ڈرا دھمکا کر نکاح کر لیا تھا اور جب اس نے اپنی حویس مٹا دی تو اس کا دل اس لڑکی سے بھر گیا اور وہ اکتا چکا تھا اس نے لڑکی کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی مگر نہ جانے وہ لڑکی کیسے بچ گئی اس کی ماں موقع پر پہنچ گئی تھی اور مجبوراً اس لڑکی کی والدہ کی وجہ سے انہیں ہسپیٹل جانا پڑا ہسپیٹل پہنچ کے لڑکی نے والدہ نے سب کچھ بتا دیا اور کس طرح اس کے شہر نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی لڑکی نے بتایا کہ اس کی والدہ نے ہسپیٹل میں ہی دوائی دینا شروع کر دی تھی لڑکی کے بتانے کے بعد اس کی ماں نے ہسپیٹل میں ہی دوائیاں دینا شروع کر دی تھی جب لڑکی کے شہر نے حالات بگڑتے دیکھے تو ڈاکٹر خالی شاہ نواز کو کہا کہ اگر کسی دل لڑکی مر جائیں اور یہ ثابت نہ ہو کہ اسے زہر دیا گیا تھا تو میں تمہیں مو مانگی رکم دوں گا یوں ڈاکٹر صاحب نے آخری بار مو بھر کے جیب میں رشوت لی اور لڑکی کو موت کی خودکشی کو قرار دے دیا کیس کی قانونی کاروائی سے پہلے ہی ختم کر دیا لڑکی کی ماں شور مچانے ڈاکٹر صاحب کو اپنے گارڈز کا حکم دیا اور اس کے درندے نوما گارڈز نے اس عورت کو بہت مارا اور ہسپتل سے باہر پھینکا ہے پھر لڑکی کی ڈیڈ باڈی اس کے قاتل شہر کے حوالے کر دی گئی علاقے میں بتا دیا گیا کہ لڑکی کو اس کے شہر نے غیر میرم مرد کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور اپنے ہسپنڈ کے خوف سے لڑکی نے خودکشی کر لی ویڈیرہ بھی بچ گیا اور لڑکی بھی مار گئی اور تحمد کے بعد لڑکی کا کردار بھی مار گیا ڈاکٹر صاحب نے جیب اور مو بھر کا رشوت وصول کی ریٹائرمنٹ لے کر وہ امریکہ میں اپنی فیملی کے پاس شفٹ ہو گئے اولاد جو ان کی یورپی محال میں پڑی بڑی تھی ماں سے ہمیشہ ہی دور رہی اس لیے ڈاکٹر صاحب کا ہونا محض ایک اضافی وجود ہوتا تھا انہیں اپنے والد سے کوئی محبت نہیں تھی ڈاکٹر صاحب جیسے تیسے بیٹے کے ساتھ ایک ہسپتل بنا چکے تھے جس میں بیٹے اور بیٹی کو برابر کا حصہ دیا مگر بیٹی نے اپنے بائی فرنڈ کے کہنے پر ہسپتل سے اپنا حصہ الگ کر لیا اونے پونے داما میں ہسپتل بیج کر بیٹی کو رکم دی گئی اور باپ اسی صدمے سے فالش کا مریض بن گیا اس کی ساری زندگی کی حرام کی کمائی محض ایک سال میں ہی ختم ہو گئی بیٹے نے ان پیسوں سے اپنا بزنس شروع کر دیا اور اس کی بیٹی اپنے بائی فرنڈ کو لے کر لندن چلے گئی اور ڈاکٹر خالیت شاہ نواز کا وجود ایک پرائیوٹ اقدارے میں چلا گیا چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا تین دن تک ان کی لاش بیٹے کے انتظار میں پڑی رہی اور بیٹا آج آئے کل آئے اور لاش رسیب کرے وہ کہتا رہا لیکن مجبوراً لاش گلنے سرنے لگ گئی تو اسے بنا کفن دفن اور جنازے کے ہی دفن کرنے کا فیصلہ کر لے گیا اور جب یہ بات ایک انڈین ہندو کو پتا چلی اور جب یہ بات ایک انڈین کو پتا چلی تو اس نے چند ہندوستانی مسلم سے کہہ کر مردہ خانے میں اس کی ڈاکٹر کی لاش کو غسل دیا اور کفن دلوایا پھر ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں دفن کروا دیا گیا لاز میں جب ڈاکٹر نے جس لڑکی کا مرڈر کروایا تھا اس کی ماں نے اسے بددعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ ڈاکٹر تم نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی ہے کہ ڈاکٹر تم نے مجھ پر یہ زمین تنگ کر دی اور جس قبر میں ڈاکٹر صاحب کو اتارا گیا وہ ان کے وجود سے بہت تنگ تھی مجبوراں قبر میں ان کو جیسے تیسے لٹا دیا گیا اور مٹی ڈال دی گئی مگر افسوس جس اولاد کی خاطر انہوں نے ساری زندگی ایسا کیا وہ ہی ان کے کام نہ آئی تجھی لسننز یہ آج کی سٹوریز تھی آئی ہوب کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی مجھے اپنا فیڈ بیک کومنٹس میں آکے ضرور دیں پھر نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ اپنا خیال رکھیں خدا حافظ